اطلاف ہو جائے تو قرآن نے یہ بتایا کہ اصلاح کو کچھ لوگ مل کر کے اصلاح کی کوشش کریں اور یہ جو اخوت کی فضا جو تھی ختم ہو گئی ہے اخوت کی فضا کو اسے قائم کر دیا جائے انقطع ہو جائے تو اتصال کر دیا جائے جانتے ہیں اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد اصلاح کیوں نہیں ہوتی اس سوال کا جواب قرآن میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے وجہ آج دیرہ آرہی ہے اصلاح کا نہیں کی کوشش کرنے اصلاح ہو ہی نہیں رہی قرآن کہتا ہے جانتے ہیں وہ دربڑی کی در ہے تمہارے در میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرفین میں کسی ایک کے پاس تقویٰ نہیں ہے یا دونوں کے پاس تقویٰ نہیں ہے کھتا ہے اصلاح کیسے ہو رہی ہے اصلاح کے لئے تو تقویٰ ضروری ہے اصلاح کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے ایک بات اور کہتے ہیں کہ ختم کرتا ہے یہ عجیب بات کرتا ہے جہنم میں جائیں گے تو یہ کہا گیا آدمی کا دل دہل جائے یہ لفظ جو موسدہ لائے گیا ہے جانتے ہیں موسدہ کا مطلب کیا ترجمہ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک آگ ہوگی جو ان کو بند کر دے گی بند کر دے گی اس کا مفہوم یہ سمجھو پٹری کا ایک گھر ہے موسدہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں مخلاقہ بند کلوز شٹ ایسا ہم ترجمہ کرتے ہیں بند پٹری کا ایک گھر ہے آگ لگ گئی ہے اندر لوگ موجود ہیں بتائیے یہ چاروں طرف سے آگ نے جو گھیر لیا ہے پٹری میں آگ لگ گئی ہے بیچ میں گھر والے ہیں آگ نے ان کو گھیر لیا ہے یہ اس لئے کی پٹری توڑ کر کے آدمی نکل سکتا ہے اس لئے کی پٹری کمزور ہوتی ہے ایک ہے دیکھو ایک لاکھ تو ہے مگر آدمی نکل سکتا ہے ایک کار ہے کھڑی ہوئی ہے دروازہ نہیں کھولا آگ لگ گئی ہے آگ نے چاروں طرف سے کار کو گھیر لیا ہے اب دیکھو آگ نے ان کو بند کر دیا ہے وہاں بھی علیہم نار موسدہ نہیں کہہ سکتے علیہم نار مغلقہ ہے بند ہے وہ اس لئے کی شیشے توڑ کر کے باہر نکل سکتا ہے اگر چاہے در جو کلوز دو گیا ہے وہ نہیں کھولا ہے لیکن شیشے بغیرہ توڑ کر کے جسی اور راستے زبان نہیں نکل باہر نکل سکتے آپ تو علیہم نار مغلقہ ہے وہ موسدہ نہیں ہے لیکن اس آگ کے بارے میں کہا گیا ہے علیہم نار موسدہ مغلقہ نہیں اردو ترجمہ کرنے والے کیا کہتا ہے بند ارے بند سے اتنا ڈر تھوڑی لگتا ہے جتنا موسدہ سے ڈر لگتا ہے اس لئے کی عیساد اور اغلاق کے اندر فرق یہ ہے عیساد کہتے ہیں کہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ جس چیز سے بند کیا گیا ہے اسے توڑا نہ جا سکے اس لئے کی عیساد کہتے ہیں بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے کسی چیز کو گھیر دینا جیل توڑ کر کے آدمی نکل سکتا ہے اللہ موسدہ لاکر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ آدمی جو گھیر لیا اس آج سے کوئی نہیں نکل سکتا آدم کے روپ ٹک کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے لفظ موسدہ آپ چندتے ہیں کہ قرآن حاکم بات کس طرح کرتا ہے اغلاق نہ لاکر کے عیساد لائے گیا ہے اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس جیل کو توڑ کر کے فرار اختیار نہیں کر سکتا بھاگ نہیں سکتا یہ قرآن حاکم کا انداز بیان ہے انداز بیان بولتے ہیں ایک ایک لفظ موتی کی طرح ہے اور وہی گوھر کر سکتا ہے قرآن حاکم جس کی عربی بہت اچھی ہو لیش ہے اس لئے کہ قرآن عربی یہ مبین میں ہے زبان عربی میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق تا فرمائے با آخر دعوانا الحمدللہ رب العظم